حضرت صدیق اس تس دردان اس جس اول صاحبان ہوت پانستی حضرت صدیق اس تس دردان اس جس اول صاحبان ہوت پانستی عمر خطاب اس تس پہلوان اس یم جنگ کر شیطان اس ستی حضرت شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو اے مسلمانوں حضرت صدیق ایمان لانے والی پہلی شخصیت تھی حضرت عمر بن خطاب نے دنیا میں عدل و انصاف کا وہ میار قائم کیا جو دنیا کے سیاسی عمل کے لیے تاروز محشر مشل رہ بنا ہے عمر بن خطاب ایسے پہلوان تھے کہ انہوں نے شیطان کے ساتھ بھی جنگ کی حضرت عثمانس ابن افانس یم کت کر فرکانس ستی حضرت عثمانس ابن افانس یم کت کر فرکانس ستی حضرت شاہس شیری ازدانس یم سٹکے مہمانس ستی حضرت شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عثمان جو افان کا بیٹا تھا جس نے قرآن حکیم پر خوب محنت کی یعنی جس نے قرآن مجید کے ساتھ کلام کیا حضرت علی جو خدا کا شیر کہلاتا ہے مہمان نوازی میں حد درجہ راحت محسوس کرتے تھے انہوں نے مہمان کے ساتھ روٹی کھائی رسول خدایس شاہ سلطانس یس امت پننی ہے پانس ستی نندرش ارزگر شاہ حمدانس جنتس مزہیزم پانس ستی نندرش ارزگر شاہ حمدانس جنتس مزہیزم پانس ستی بادشاہوں کا بادشاہ حادی اعظم فخر موجودات احمد مجتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لئے شافی ہے اور فکر مند ہے یقین رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کو جنت میں اپنی ساتھ لے جائیں گے تذکروں میں لکھا ہے کہ نندرش نے حضرت امیر محمد حمدانی کے ساتھ گفتگو کرتے وقت یہ دلی آرزو ظاہر کی انہیں یعنی شیخ نوردینی ولی کو جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں اپنی ہی رہبری میں رکھیں